اسلام علیکم حضرین کراجی سمجھ صبح سندھ کی تازہ ترین ویدر اپ ڈیٹ کے ساتھ ناظرین مونسون ہواوں کے زیرے اثر صبح سندھ میں بارشوں کا آگاز ہونے جا رہا ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو سسٹم ہے مونسون ہواوں کا جو سسٹم ہے یہ سسٹم تھر سائیڈ کے علاقوں سے داخل ہوتے ہوئے صبح سندھ کے دیگر علاقوں میں بھی بارشوں کا سبب بنے گا آج شام رات یا پھر کل تھر سائیڈ کے جو علاقے ہیں جس میں عمرکوٹ مٹھی اسلامکوٹ چاچروں نگر پارکر کے علاقے ہیں ڈیپلو کے علاقے ہیں ان علاقوں میں تیز ہواوں اور گرد جمع کے ساتھ بارش کے امکانات موجود ہیں ساتھ میں مرپور خاص اور سانگر کے علاقے ہیں ان علاقوں میں بارش کے امکانات موجود ہیں یہ سسٹم پھر آگے کی طرف بڑھے گا اور جو سندھ کے سائیڈی علاقے جس میں تھٹھا بدین کے علاقے شاملے کیٹی بندر کے علاقے ہیں گھارو کے علاقے ہیں ان علاقوں میں بھی تیز ہواں اور گرد جمع کے ساتھ تیز بارش کے امکانات موجود ہیں عدر آباد نوری آباد شہداد پر نواب شاہ سہون کے علاقے ہیں مٹیاری کے علاقے ہیں ٹنڈو آدم ٹنڈو محمد خان کے علاقے ہیں ان علاقوں میں بھی زبردست بارش کے امکانات موجود رہیں گے لیکن کراچی کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو یہ سسٹم جو ہے کراچی میں شدید بارش کا سبب نہیں بنے گا مصلہ دھاری یا توفانی بارش کا سبب نہیں بنے گا یہ سسٹم کراچی میں درمیانی سے تیز بارش کا سبب بن سکتا ہے چھ ساتھ آٹھ تاریخ ت تک کراچی کے مختلف علاقوں میں بارشوں کے امکانات موجود رہیں گے لیکن دس آگست کے بعد جو سسٹم کراچی کو متاثر کریں گے وہ کافی زیادہ بارش کا سبب بن سکتے ہیں لیکن یہ جو سسٹم میں چھ سے شروع ہونے جا رہا ہے چھ ساتھ آٹھ تک یہ سسٹم کراچی میں توفانی یا شدید بارش کا سبب نہیں بنے گا اس کے علاوہ شمالی اور مغرب سندھ کے جو علاقے ہیں ان علاقوں میں بھی بارشوں کے امکانات موجود رہیں گے یہ جو سسٹم ہے چھ ساتھ آٹھ تاری تک یہ سوبہ سندھ کے مختلف علاقوں میں بارشوں کا سبب بنے گا لیکن یہ سسٹم شدید بارشوں کا سبب بالکل بھی نہیں بنے گا دس آگست کے بعد جو بھی سسٹم متاثر کریں گے وہ کافی زبردست بارشوں کا سبب بن سکتے ہیں سوبہ سندھ کے بیشتر علاقوں میں